جی ویورز مزیدار تباہ فش ریڈی ہے السلام علیکم ویورز مزید کے پکوان میں آپ سب کا ویلکم تو اچھا ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں تباہ فش اس کے لیے ہم نے مشکہ لی ہے مشکہ کا جو کانٹا ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے تو جو بچے اور جو بڑے ڈرتے ہیں کہ مشلی میں کانٹا ہے ہم نہیں کھا سکتے تو وہ مشکہ کھائیں اور وہ بہت تیسٹی بھی ہوتی ہے ہاں یہ دیپ فرائی نہیں ہے آپ سب کو چھبی تو نہیں بتانا نا ان کو باہت میں بتائیں گے چلیں ابھی سب سے پہلے شروع کا تب بسم اللہ حرمانی رہی ہاں سلام علیکم مزد کی پتوان جائے گا لسن لسن ہے خالی لسن ادرک نہیں اچھا خالی ہے لسن لسن ٹیسٹ ہے ہاں نمک نمک ہز بے زائقہ ہم نے ون ٹیبل سپون نمک لیا اور ون ٹیبل سپون دو چمچ دو چمچ ریڈ ہاں ریڈ چلی پاوڈر دو چمچ پیسہ وابنہ وازیرہ دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر دھنیا پاوڈر ٹیبل سپون اور چلی فلیکس جہاں یہ دو چمچ ٹیبل سپون جائیں گے ٹھیک ہے گرم مسالہ ایک چھوٹا چمچ اچھا مشکہ وان کیجی ہے اور اجوائن جائے گی اس کو مسل لیا تھا ہاں ہاں ہاتھ سے مسل لیا تھا تو یہ ویورس وان ٹیسپون جائے گی اس وائن اور اس میں جائے گا ایک چمچ چاٹ مسالہ یہ تو ہر گھر میں ہر گھر کی رونک ہے بھئی اچھا وان ٹیبل سپون چاٹ مسالہ بس اپ انگریڈنس کو مکس کریں گے ڈرائی انگریڈنس کو پہلے مکس کر کے اور پھر لیمن جوز اس میں ڈالیں گے میڈا 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 نیز سپنے مکس کریں گا ہوں میں اس کو دیچی کو مکس کریں ڈرائی انگریڈینس کو مکس کریں درائیڈنس کو مکس کریں پھر اس میں ڈالیں گے چیز مکس کریں بھی میڈا لیمن جوز ڈالیں گے عقبت یعنی مریوں انہی کیتے ہیں بھی میڈا کم ہے ہاں ہاں تھوڑا سمیں اس میں کلر ڈالتی ہیں اچھا یہ چلاکی ہے میرچے ڈالنے کیلئے کلر لانے کیلئے یا کلر لانا ہی چاہتی ہیں ہاں ہاں تھوڑا سا ریڈ کلر ویورز بس پنچ پنچ ہو گیا بھئی تو یہ اب ہم دیکھیں ہمیں کتنا پانی ضرورت ہے ہاں اچھا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں تاکہ مکشور زیادہ تھر نہ ہو جائے اجوائی نہیں کوئی میں نے تھوڑا سا ہلکا سا بھونہ تھا سا بھونہ کیلئے اس سے اور اچھی خوش بہتا ہے ہاں 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 رکھنا مچھلی پھر مرینیٹ کر کے یہ ویسے مشکہ تو ایک دم فرائی ہو جاتی ہے ہاں مرینیشن میں کم از کم کم از کم آدھا گھنٹہ تو رکھو کیونک یہ رچ بچ جائے گا مسالہ ہاں جتنی دیرز دکھ رکھیں اتنا اچھا ہے اتنا اچھا ہے نا بس اب ہاف این آر آپ مچھلی کو مرینیٹ رکھیں اور فرائی تو یہ جلدی ہو جاتی ہے خیر دی فرائیز کو تو نہیں کرنا بس یہ اس طرح سے ڈپ کریں سارے پہ مسالہ چھترہ لگائیں چلے بس یہ بس ہوتا ہے اور پھر مرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھتے ہیں اور پھر مرینیٹ کر کے ہم اس کو رکھتے ہیں اور پھر آپ کو نیکس پرسیجر کرتے ہیں جی ویورز اچھا ہم فش ہوگی ہے مرینیٹ اب تقریباً 40 منٹ کے بعد اب ہم نے توے کے اوپر سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور اس طرح بس آپ نے فرائی کرنا کیونکہ توا فش ہے تو اس کو ڈیپ فرائی نہیں کریں گے بس اسی طرح سے اوورلوڈڈ نہیں کر دینا آپ نے ہمارا توا جتنا ہے تو اتنی کی آئی گی ہاں بس ہم ڈالیں گے تین ہاں چلے اور اس کے ساتھ اب میں بنا رہی ہے املی کی چٹنی واو اور کٹھے ہوئے رنگ میں پیاس کٹھے رنگ پیاس بھی ہیں جناب اور تھوڑے سے فرائیز بھی بنا لیتے ہیں چلو بنا ہوں شایش کرو مجھے پسند ہے بہت ہاں اچھا چلیں بس اب یہ فرائی ہو رہی ہے ٹھیک ہے تبا فش ہے جی اور یہ فلیم تیز نہیں رکھنا ٹھیک ہے نا ویورز چلیں بس اب یہ ہوتی ہے پھر میں آپ کو اینڈریزل اس کی خوشبو آتی ہے ہاں اینڈریزلٹ میں میں آپ کو دکھاتے ہیں ویورز یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے ہی پلتانا ہے ہر سائیڈ سے یہ ویڈی ہونی چاہیے بلکل آرام سے یہ ٹوٹے نہ ہی ہے ٹھیک ہے جی ویورز ڈیش آؤٹ کر دیا ہے اوپر چاٹ مسالہ ہم نے ڈال دیا تھوڑے سے فرائیز بنا لیے املی کی چٹنی کا بتاؤ نا اچھا املی کی چٹنی بنائی ہے کیا گیا اس میں اس میں جو ہے وہ املی کا پلپ بوائل کیا اور املی کا پلپ نکانا ایک گنتے کے لئے بگوکے رکھنی ہے پھر بوائل کرنا اس میں ڈالنا کٹیوی مرچے لال مرچے نمک کالا نمک زیرہ پیسا ہوا بنا ہوا پیسا ہوا زیرہ سن لیے ہو جی جی بس بیورز آپ بھی نوٹ کرتے جائے گا گھر یا چینی مجھے تو بنا بنایا مل جاتا ہے بھئی آپ لوگ سوچیں ٹھیک ہے چلے اب جو ہے یہ اپنا خیال رکھئے گا ہماری ریسی بھی ٹرائی کیجئے گا اور ضرور شیئے ہاں فش کو انجائی کریں سردیاں انجائی کریں مچھیاں کھاکا کے اب اس کا جو دیکھوں نے یہ آئل جو بچ گئے تھوڑا سو زیادہ ہم نے نہیں ڈالا نا اس آئل میں میں بناوں گی ٹماٹر چٹنی یا فش کا سالت اچھا وہ پھر اس کلی انشاءاللہ اس کو بتا دوں گی چالے ٹھیک ہے بیورز اوکے جی اللہ حافظ 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 موسیقی